ہلو ایبریوان اسلام علیکم آج ہم کسی خوبصورت باغ میں موجود نہیں ہیں بلکہ یہ وہ خوبصورت جگہ ہے اور وہ برکت جگہ ہے جس کی وجہ سے اس شہر کا نام مدینت الاولیاء پڑا جی ہاں آج ہم ملتان میں ہیں اور ملتان کی ہسٹوریکل پلیسز کو کور کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کی سکرین پر ملتان کو اور اس کی تاریخ کو اچھے انداز میں پیش کر سکیں آپ کے سامنے یہ خوبصورت مزار شاہ رکن عالم صاحب کا ہے اور یہ عمارت اور یہ مزار مبارک ملتان کی نشانی میں سے ہے اس کے ساتھ یہ دروازہ موجود ہے اس علاقے کو قلعہ کینا قاسم باغ کہتے ہیں تھوڑی دیر میں ہم اس کو اندر سے ڈیٹیل ویزٹ کریں گے یہ دربار جناب حضرت شاہ رکن عالم ہے سب دلوں کی جان ہے اللہ ہو اللہ اسب ربی جل اللہ اللہ ہو اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اللہ ہو اللہ اسی پارک میں جو کہ یہاں حضرت شاہ رکن عالم کے مزار کیا ہے اس کے سامنے بنایا گیا ہے ایک مسجد بھی ہے جو ان درختوں کے درمیان گھیری ہوئی ہے اور اس کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ شاید کسی زمانے میں یہاں بزرگوں نے نماز ادا کی ہو اس کی تعمیر نو ہو چکی ہے لیکن خجور کے درختوں میں اس کا حسن دوبالا ہو گیا ہے تو کیمرے کی سکرین پر اس کو کور نہ کرنا زیادتی ہوگی موسیقی 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 اللہ حُو اللہ To your love and mercy اللہ حُو اللہ Ya Allah don't deprive me اللہ حُو اللہ From beholding your beauty اللہ حُو اللہ Oh my Lord accept this please اللہ حُو اللہ حَسَبِ رَبِّ جَلَّ اللہ اللہ حُو اللہ ماں فی قلبی غیر اللہ اللہ حُو اللہ اللہ حَسَبِ رَبِّ جَلَّ اللہ اللہ حُو اللہ مہردان وہ کون ہے اللہ حُو اللہ کیا اونچی شان ہے اللہ حُو اللہ اس کے سب نشان ہے اللہ حُو اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ حُو اللہ 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 یہ ایک اللہ کہنا خواسم باغ ہے یہ وہ دروازہ ہے جہاں سات سو بارہ عیسوی میں محمد بن قاسم نے آ کر پڑاؤ ڈالا اس تاریخی دروازے سے گزرتے ہوئے آج ہم اس ہسٹوریکل پلیس کا وزٹ کریں گے یہ جگہ شہر سے تھوڑا اچھائی پر ہے یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اس طرح چلتے ہوئے چڑھائی چڑھتے ہوئے اونپر کی جانب آتے ہیں اور پھر اس تاریخی دروازے کے سامنے جا پہنچتے ہیں محمد بن قاسم کی یاد میں ہی اس کا نام قاسم باغ رکھا گیا درختوں کے اس خوبصورت جھرمٹ میں نظار مبارک جناب حضرت شاہ رکن و دین عالم کا آپ کی سکرین پر اور اس قلعہ کی دیواریں اور اس کی ہر ہر ایک اینٹ اپنی تاریخ کا پتہ دے رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس نے کتنے گزرتے ہوئے زمانے دیکھے لوگوں کو ترقی کے نام پر ڈوبتا دیکھا یہ دربار سامنے پارک بھی بنایا گیا ہے تاکہ بچوں کے لئے بھی اور یہاں جو لوگ زیارت کے لئے آتے ہیں ان کے لئے مناسب بند و بست ہو میں ہی نہیں اُل پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب جگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پارک لگانہ ہے وہ زہرہ کا وہ پاپا ہے ہسنین کا نانہ ہے زہرہ کا وہ پاپا ہے ہسنین کا نانہ ہے آؤ اُتر زہرہ پر پہلائے ہوئے دامل یہ بابا جی اپنی طرف سے عقیدت پیش کر رہے تھے بزرگوں کو اچھی آواز جس کو آپ نے دیکھا سنا یہ قلعہ کہنا قاسم باغ ملتان ہے اور یہ سکرین پہ آپ کے سامنے جناب حضرت شاہ رکن الدین عالم کا مزار مبارک ہے یہ دربار کے اندرونی منازع ہیں انتہائی خوبصورت بھر کیا گیا ہے اس پہ میں کوشش کروں گا کہ ہمارا کیامرامین اس کو کلوز کر کے دکھائے آج بھی لاکھوں کی تعداد میں ظاہرین ہر سال یہاں پر اپنی عقیدت کے لئے آتے ہیں لیکن آج کل کرونا کے باعث تھوڑا رش یہاں کم ہے یہاں اگر آپ کبوتروں کو دانا بھی ڈالنا چاہے تو اس کے لئے خاطر خاص سروس موجود ہے اور یہ آپ کے سامنے جہاں چراغ جل رہے ہیں لوگ اپنی منتیں مرادیں پوری کرنے کے لئے چراغ جلاتے ہیں سبی ربی جلاللہ اللہ هو اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اللہ هو اللہ یا رب العالمین اللہ هو اللہ صل على طوحہ الامین اللہ هو اللہ فی کلی وقت وحین اللہ هو اللہ املاح پل ریب اليقین اللہ هو اللہ سبتنی علی حزت دین یہ جو درخت پر آپ کو کافی ساری چیزیں بندی ہوئی کپڑے اور پلاسٹک نظر آ رہے ہیں تو یہ کوئی تعویز وغیرہ ہیں جو لوگوں نے باندھ رکھے ہیں یہ اس کے ساتھ ایک مسجد ہے جہاں پانچ وقت نماز ہوتی ہے اور یہ ملتان سے اب آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کتنی ہائٹ پر موجود ہے ایکچلی یہاں پر دریائی چناب جو ہے وہ گزرتا تھا وقت کے اعتبار سے وہ اپنا راستہ بدل چکا ہے زمین سے کافی اچائی پر یہ قلعہ واقعہ ہے تو آئیے اب چلتے ہیں کنے کے اس دربار شریف کے اندر لیکن اس سے پہلے میں اس دروازے کو ذرا کلوز سے دکھانا چاہوں گا کافی ہسٹوریکل انٹیک ٹائپ یہ دروازہ بلکل انٹیک ہی ہے اس کے خوبصورتی آپ کی سکرین پر ہے یہ دروازہ بھی اپنی ایک تاریخ بیان کر رہا ہے اور یہاں سے ہم دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں مجھے یہاں کہا گیا کہ میں اکمائی اوقعف کے طرف سے ویڈیو کی اجازت نہیں ہے لیکن ہم نے یہاں ریکارڈنگ سے پہلے ہی میں اکمائی اوقعف سے اجازت لی تھی یہ ہم دربار کے اندر موجود ہیں اس دربار کے اندر اور دیتے شمار قبور ہیں جو کہ ان کے ساتھیوں کی اور ان کے آسات کی تھی اور یہ آپ کی سکرین پر موجود قبر مبارک جواب حضرت شاہ رکن عالم کی ہے فی کلی وقت واحین اللہ هو اللہ املہ قلبي بالیقین اللہ هو اللہ سبتنی علی حاز الدین اللہ هو اللہ فاقفلی بالمسلمین اللہ هو اللہ حسب ربی جلاللہ اللہ هو اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اللہ هو اللہ نور محمد صل اللہ اللہ هو اللہ لا الہ الا اللہ اللہ هو اللہ ہر ایک درو دیوار اپنے اندر ایک تاریخ کو سموئے ہوئے ہیں اللہ اللہ protect me and guide me اللہ هو اللہ to your love and mercy اللہ هو اللہ يا اللہ don't deprive me اللہ هو اللہ from beholding your beauty اللہ هو اللہ او مالورک سبت اسپلی اللہ ہو اللہ حس بی ربی جلاللہ اللہ ہو اللہ ما فی قلبي غیر اللہ اللہ ہو اللہ وہ تنہا کون ہے اللہ ہو اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ ہو اللہ مہرباں وہ کون ہے اللہ ہو اللہ کیا اونچی شان ہے اللہ ہو اللہ اس کے سب نشان ہے اللہ ہو اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ ہو اللہ حس بی ربی جلاللہ اللہ ہو اللہ ما فی قلبي غیر اللہ اللہ ہو اللہ آپ نے دربار کے اندرونی مناظر کو بھی دیکھا یہ قلبي کا سائز کافی بڑا ہے اس کو ایک ہی ویڈیو میں مکمل کرنا تھوڑا مشکل رہے گا تو بہت جلد ہم اس کمپارٹ ٹو میں آپ کو اس کے دوسرے ایریا کو کور کریں گے انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں اور ایک خوبصورت جیسٹینیشن کے ساتھ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کیجئے گا اور اس کو شیئر کیجئے گا اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ تب تک بائی بائی السلام علیکم موسیقی اللہ اللہ from beholding your beauty اللہ اللہ oh my lord accept this plea اللہ اللہ حسنہ بی ربی جلاللہ